السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ اللہ ذی یحی و یمید وہوالول والاخر والطاہر والباطن وهو بکل شئن علیم الحمدللہ اللہ اللہ ذی کتب اللہ سار ونسق اللہ جال والقلوب عندہ مفذیہ والسر عندہ علانیہ الحلال ما اہل والحرام ما خرم والدین ما شرعا والعمر ما قضا الخلق خلق والعبد ورد وهو اللہ روف الرحیم ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا ودایا الاللہ باسنه والسرات منیرا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبرکہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال سعالا اعلموا انما الحياة الدنيا لائب ولحر وزینة وتفاخر بينكم وتكاسر في الاموال والاولاد كما تلغیس عجب الكفار نباته ثم يحیج فتراه مسفرًا ثم يكونه تاما وفي الاخرہ تزاب شديد ومغفرت من اللہ رسوان وما الحياة الدنيا إلا ما تعو الغرور وقال تعالی كل شئن حالک إلا بچر وقال النبی صلی اللہ تعالی لحوالی وسلم ایكم والذن این الظن اکذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تباغدوا ولا تحسدوا كونوا عباد اللہ خوانا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا ابا صفیان جتكم بکرامت الدنیا والآخرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو اس جہاں میں کوئی بھی چیز سلامت نہیں رہے گی ہر چیز پر موت ہے کل من علیہ فان پوری کائنات مٹ جائے گی کچھ بھی باقی نہیں بچے گا جتنے ہمارے مسلمان بھائی عورتیں مرد بچے پورے جوان چلے گئے گئے وہ اب لوٹ کر نہیں آنے والے ہیں ان کا معاملہ اب ان کے اللہ کے ساتھ ہے جانے والا یہ پیغام دے کے جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لوگوں کو بعض وقت بات خالی سننے سے سمجھ نہیں آتی بلکہ اس کے لئے عمل بھی کرنا پڑتا ہے لیکن ابھی آپ بات فرماتے حدیث ہوتی ہیں آپ کی بات بتانے کے ساتھ بعض وقت آپ عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں تو یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کا مطلب ہے کہ بے شرط سب کچھ اللہ کا ہے اور ہم بھی اللہ کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں لیکن اس کو اللہ نے عمل سے سمجھا دیا یعنی مرنے والا جب وہ میت بنتا ہے تو سبق دیتا ہے اس آیت کا کہ اس سب کچھ اللہ کا ہے میں جا 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 رہا ہوں اور میرے پیچھے تم بھی آ رہے ہو اور ہم بھی یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ کا اور ہم بھی تیرے پیچھے آنے والے ہیں جانے والا چلا گیا مسئلہ میری آپ کی ذات کا ہے کہ اب ہم نے اپنے آخرت کے سفر کو کیسے تیہ کرنا ہے اس کو حسین کیسے بنانا ہے آخرت کو اپنے لئے بھلائی کا ذریعہ کیسے بنانا ہے آخرت میں عزت کیسے پہیں گے یہ مسئلہ میری آپ کی ذات کا ہے چونکہ ہم ابھی زندہ ہیں تو بھائیو اس کے لئے اللہ نے راستہ دیا اند دینا اند اللہ الاسلام میرے بندو اب جو میرے ہاں قبول ہے اسلام اس کے علاوہ اور کوئی مذہب قبول نہیں ہوگا تم اس پر چل کے او کامیاب ہو جاؤ گے جو اس سے ہٹ کر آئے گا میں اسے اس کا دین قبول نہیں کروں گا اسلام کیا چیز ہے صراط مستقیم کیا ہے ہم جو کہتے اہدین الصراط المستقیم اللہ سے دعا مانتے ہیں اللہ سیدھے راستے پہ شلا تو میرے نبی سے سوال ہوا یا رسول اللہ ایل اسلام اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ و تقیم الصلاة و تتی زکاہ و تصوم رمضان و تحج البیت نستطاع الی سبیل آپ نے فرما اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں گواہی دے احد ایک واحد بھی ایک ہوتا ہے اور واحد کے بعد اسنان سلاسہ روحہ گنتی آگے چلتی ہے ایک دو تین چار ایک کے بعد دوسرا آتا ہے دو کے بعد تین آتا ہے تین کے بعد چار آتا ہے چار کے پانچ ایک گنتی چلتی رہتی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو واحد کہا لیکن ایک کیسا کیسا ایک تو خود کو کہتا ہے نبی سے فرمایا جا رہا ہے میرا نبی کے پاس قریش یہ یا رسول اللہ اللہ کا شجرہ نصب کیا ہے تیرے رب کا شجرہ نصب کیا ہے چونکہ عرب کے لوگ باپ دادا پردادا ان شجرہ نصب کو پیڑی جڑی تھے ان کو بہت یاد رکھتے تھے اور ان کے ہاں ان کا یاد رکھنا ایک عزت کی بات ہوتی تھی تو میرا نبی سے سوال کیا تیرے رب کا شجرہ کیا ہے نصب نام کیا ہے تو ابھی میرا نبی خاموش تھے جبری لاکہ کہ قل هو اللہ احد اللہ سامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد میرا رسول ان کو بتا اللہ احد ہے احد تو عرب والے تو بڑے سمجھ دار تھے اپنی طرح تھوڑی کوئی عربی شعر پڑھ تھا کہ قرآن پڑھی جان دن انہوں تو پتا تھا وہ بڑے فصیل لوگ تھے عرب تھے جب احد کا لفظہ آیا تو ان کو جھٹکا لگ یہ کیا کہہ رہے آہد آہد کہ جس کی مثال کو نہیں ایک اگہ میں کھو تتائیں ایک جب پچھا میں کھو تتائیں وہ سجے میں کھو تائیں وہ جدھر دیکھو اللہ ایک اللہ ایک ولا مسیل لا ولا مثال لا لا شبیع لا لا ند لا لا یستین بشی لا یغلب ان الشی لا یعود ان الشی لا یعذب ان الشی اللہ ایک ولم یکل اللہ شریق فی الملک ایک اللہ احد احد یکتا یہ فرسی زبان کا لفظ ہے کہ جس جیسا کوئی ہے نہیں جس کے مثال بھی کوئی نہیں میں ایک ویٹو ممبر میں لیکن میری جیسے سارے انسان ہیں مثال موجود ہیں سارے سات آٹھ عرب انسان موجود ہیں میں اس وقت چلو آپ میں سے واحد ہوں لیکن میں اپنے آپ کو آہد میں گنتی میں شمار نہیں کر سکتا لغت کی کتابیں اٹھائیں کبھی آہد کے لفظ سے گنتی آگے نہیں چلتی واحد سے چلتی عرب کی کتابیں لغت تو واحد کے بعد گنتی چلے گی آہد کے بعد گنتی نہیں چلتی تو اللہ نے اپنے آپ کو کہا آہد آہد کیسا کیسا لم یلد ولم یولد وہ ایسا ہے جس کی نہ نیچے کوئی رشتے داری ہے نہ کوئی اوپر رشتے داری ہے نہ باپ دادا نانی نانا دادی ماں باپ یہ نہیں فرو یہ ہے اصول فرو کہتے ہیں آگے نسل کو آگے جو نسل چلتی ہے تو کوئی بیٹا بیٹی نواسی پوتا پوتی کوئی رشتے کون نہیں لم یلد ولم یولد ولم یتخذ صاحبت ولا ولد بیوی نہیں بچے نہیں رشتے داری نہیں اکیلا رب المشرق والمغرب رب المشرقین ورب المغربین رب السماوات وصبح اکیلا اللہ رب ارزین زمینوں کا بادشاہ اکیلا اللہ رب الشمال والشنوب اکیلا اللہ رب ریاہ عوام کا رب اکیلا اللہ اور رب ریاہ اور رب صحاب باغنوں کا رب اکیلا رب صوحق قڑکتی بجلیوں کا رب اللہ اکیلا اور رب پانیوں کا رب اللہ دن کا رب اللہ اور رات رب اللیل رات کا رب اللہ رب الاسمار پھلوں کا رب اللہ رب الاشجار درختوں کا رب اللہ رب الانس والجن انسان اور جنات کا رب اللہ رب الملائکہ ملائکہ فرشتوں کا رب اللہ جبریل میکیل اسرفیل اس کا رب اللہ اور قائنات کی مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر کوئی ذرہ چھپا ہے یا کوئی پہاڑ ہے یا ہمالیہ ہے یا کوئی برف پوش چھوٹی ہے یا بہتر دریا ہے یا کوئی آبشار ہے یا کھلتوا پھول ہے لچکتی بیلے ہیں تتلے کے پر ہیں جگنوں کے روشنیاں ہیں سب کا رب اللہ وہ شیر کی دھاڑو یا چیتے کی پھاڑو یا ہرن کی دھاڑو یا ہتھی کا بڑا جسم ہو سب پر اللہ احد اللہ احد یہ ہے احد اللہ کہ تو گوائی دے کہ اللہ ایک اور وہیں مسجود وہیں مطلوب کہ سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے اور کسی کو سجدہ روا نہیں میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا اللہ کے بعد تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کہیں سجدہ نہیں صرف مسجود اللہ ہے لیکن اس وقت ہم نے بے شمار بتوں کو خدا بنایا ہوا جاؤ خبیر والا کے بزار میں یہ بتوں کو لباس پہنا کے کھڑا کیوں ہے ہندوستان والے بت کے پوجاری تو وہ کافر ہو گئے جنہوں نے لباس پہنا کے کھڑا کیا ہے کیوں کی کاجی اٹریکشن ہوتی ہے کشش ہوتی ہے گاہ اس کو دیکھ کے آتا ہے گویا اس کو بھی خدا بنایا ہے کہ اس کی وجہ سے رزق میں برکت آئے گی رزق بڑھے گا یہ بھی تو اللہ کا غیر ہے اور قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں میں نے کتنے مناظر دیکھے لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں اور 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 چیزوں کو خدا بنایا ہوا ہے میرے مدرسے میں ایک ٹریکٹر والا وہ صفائی کیلئے جو آیا تو اس نیا ٹریکٹر تھا نیچے جوتا باندھا ہوا تھا میں نے یہ بھی کہا کئی دفعہ سنایا ہے میں نے پوچھا بھائی یہ جوتی کیوں باندھی ہوئی ہے ٹوٹی ہوئی نیچے نئی گاڑی ہے قاجی مالکہ بنیا ہے اور میں کہا کیوں کہا سنین ٹریکٹر نو نظر نہ لگ جائے میں کہا جوتی نو خدا بنایا ہے گھر بناتے ہیں اوپر اُلٹی وہ ڈال دیتے ہیں کنی کالی وہ بھئی یہ کیوں رکھی ہے کہا سنین کوٹی نو نظر نہ لگ جائے پاگل تھے وانو اتنی عالی شان گھر بنایا تو پھر اس میں بات صورتی کے لئے اس کو رکھا ہوا ہے اور پھر اسے کائی ستی وجہ تو نظر نہیں لگ جائے تو کتنے خدا ہم نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے تمہارا رب آحد ہے مسجود معبود مطلوب اللہ ہے اللہ یہ میرا نبی فرما رہا ہے اسلام کی پہلی بنیاد ان تشہد اللہ الہ اللہ تو گواہی دے کہ اللہ آحد ہے ایک ہے وانی رسول اللہ اور میں اللہ کا رسول انا خاتم النبیین میں آخر نبی لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی اللہ تک پہنچے گا تو میرے نبی کی اطاعت کرے گا میرے نبی کی غلامی میں آئے گا تب اللہ تک پہنچ سکتا ہے اگر غلامی رسول سے نکل جائے تو اللہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا انکنتم تحبون اللہ اللہ نے شرط لگایا دی سارے عالم کے انسانوں کے لیے اگر اللہ سے پیار شاتے ہو اللہ سے محبت کرنا شاتے ہو تو پہلے میرے نبی کے در سے ہو کے آؤ وہاں سے آؤ کیا مطلب کہ میرے نبی کی زندگی کو سجا کے لے آؤ ہر عمل قبول کروں گا ہر عمل قبول کروں گا اور جتنا بڑا عمل کر لو میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے تو سارا لڑ گیا بیڑی پھلیا سب کوش برباد کروئی تھا اگر سنت کے ساتھ چھوٹا سا عمل ہے تو اللہ کے ہاں وہ قبول ہے اور اگر سنت سے ہٹ گیا ہے تو جتنا بڑا عمل ہے اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے امیر المعمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب یکم محرم کو داغ مفارقت دے کے شلے گئے ہیں شہادت جن کی یکم محرم کو ہے بائیس لاکھ مربع میل کو کمران وہ بیت اللہ سے گزرے ہیں سات لوگ بھی ہیں ایک آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے آہزاری کر رہا ہے اللہ کو منا رہا ہے رو رہا ہے عشقیں لے رہا ہے تو حضرت عمر کی نظر پڑی فرمایا لوگو اس کا رونا کوئی قام نہیں آئے گا کامیر المومنین وہ کیسے وہ تو پردہ پکڑ کے رو رہا ہے اور اللہ سے مناجات کر رہا ہے کبیشت کر رہا ہے میرے نبی کو زمانے میں ہے میرے نبی کو پایا ہے اور آپ پہ ایمان لے کے نہیں آیا لہذا اس کا رونا بھی کور ہے ایمان والے اگر اس کی سنت سے دور ہوں گے تو عمل قبول نہیں ہوگا عمل قبول بعض حکم ہیں جو پورے ہو جاتے ہیں پورے لیکن عجر سے خالی ہوتے ہیں تو انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول وَتُقِيمُ السَّلَا وَتُقِيمُ السَّلَا وَتُقِيمُ السَّلَا اور تو نماز کو ادا کر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صبح کی نماز پڑی اسلام مسلمان ہو اسلام تمہارا مذہب ہے دین ہے تو اس کا رکن ہے نماز یہ بڑے بڑے رکن بتا رہا ہوں کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا لیکن یہاں تو صبح بھی گئی زہر بھی گئی اثر بھی گئی مغرب بھی گئی عشاء بھی گئی خالی دس دن محرم کے دنوں میں عدد حسین کی یاد کو زندہ کر لینا جلوس نکال لینا شرینی تقسیم کرنا چھاول تقسیم کرنا اس کو دین سمجھ لیے ہے میرے بھائیو حسین کی زندگی کو دیکھو زہر کی نماز کے وقت تو ہے میدانِ کربلا ہے اولادوں کی بوٹیاں ہوئی پڑی ہیں لیکن اس کے باوجود زہر کی نماز نہیں چھوڑی کہ میں نے نماز پڑھنی زہر کو پیغام زہر کو بیجا جاؤ شمر کو بتاؤ ہم نے نماز پڑھنی ہے جنگ بند کر دو تو زہر گیا شمر گئے باس اس نے کہا ہم نے جنگ نہیں بند کرنی پڑھنی ہے پڑھو نہیں پڑھنی نہ پڑھو تو حضرت حسین کو جب واپسی پہ اس نے پیغام دیا فرمایا میرے اللہ نے مجھ پہ پانچ نمازیں فرض کی ہیں سن رہے ہو میرے اللہ نے مجھ پہ پانچ نمازیں فرض کی ہیں میں نماز ادا کروں گا آدھوں سے کہا تم ان ظالموں کو روکو ان کے ساتھ مقابلے میں رہو آدھوں سے کہا آج ہو گئی یہاں نماز پڑھو آدھوں نے جماعت کروائی زہر کی نماز پڑھی گئی آدھے ان کو روکتے رہے پھر یہ میدان میں گئے ادھر والے آئے انہوں نے پھر نماز ادا کی یہ اس جنگ کی موقع پر اگر حضرت حسین نماز نام بھی پڑھ دے تو شاید اللہ بھی کہہ دیتا حسین تو بڑی مشکل میں تھا تو انہیں نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں خیر ہے معاف کی تھی لیکن اس کے باوجود حضرت حسین نے سبق دیا اولادیں زبا ہو جائیں گھر میں میت ہو گھر میں خوشی ہو دکھ ہو تکالیف ہو لیکن جب حیل السلام کی صدا آ جائے سو نماز کو جاؤ نماز کو جاؤ کرولا کا میدان سبق دیتا ہے کہ دین اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے دین اللہ کو سب سے پیارہ ہے اسی لئے تو نبیوں کو دکھ دیئے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانیوں اس کی چکی میں پیسا گیا آپ خود فرماتے جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنے مجھے غم ملے ہیں کتنے غم کسی کو نہیں ملے جتنے مجھے دکھ دیئے گئے ہیں جتنے دکھ کسی کو نہیں ملے آپ خود فرماتے اور آپ کے غم نبیوں کے غموں سے زیادہ اور آپ کے غموں کے بعد اگلی کروانی دیکھو کہ صرف میرا نبی تجھے نہیں لگانا تیری نسل بھی اس دین کے لئے زیبہ کروانی ہے آپ کو پہلے سے خبر ہو گئی تھی کہ میرے اولاد کو امت کے لوگ زیبہ کر دیں گے آپ گھر میں تشریف لائے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھا گندری آپ نے فرمایا ام سلمہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا اندر کسی کو نہ آنے دینا آپ نے دروازے کو ایسے بند کر دیا تھوڑی دیر گدری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں تشریف لائے بچے تھے لیکن طاقتور تھے ایسے دھکا جو دیا دروازے کو دروازے کھل گیا اندر گئے تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی رو پڑے حضرت ام سلمہ بھاگ کے گئے یا رسول اللہ خیر تو ہے آپ اتنے کیوں رو رہے ہیں کہ ابھی جو فرشتہ آیا تھا مجھے بتا کے گیا ہے کہ تیرے اس بچے کو تیری امت کے لوگ زبا کر دیں میرا نبی کہتا یا اللہ یہ کربلا کسی اور پہ ڈال تو کیا اللہ آپ نے نبی کی اس دعا کو رد کر دیتا کبھی نہیں لیکن اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ میں اس پہ بھی راضی ہوں تو راضی تو میں اس پہ بھی راضی ہوں کوئی بات نہیں میری اولاد بھی لگتی ہے تو لگ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ سے چلیں بیٹے پہلے رخصت ہو گئے مرخین اور مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے نبی کا کوئی بیٹا سلامت رہتا تو پھر ایک ترتیب ہے کہ باپ کا عوضہ اس کے ذمہ داریاں منتقل ہوتی ہیں تو پھر نبوت آگے جانے کا خدشہ ہے سمجھا گی اگرچہ اللہ کے نبی خود آخری نبی ہیں اگر اگر پتر ہوئے ہا اجمعہ توڑی جداد اور راست ادشلیان دی اللہ نے بچپن ہی سے بیٹوں کو لیا بیٹی سے نسل چلائی اور یہ بیٹی بڑی لادلی بیٹی ہے ساری لادلی پیاری پر حضرت فاطمہ کی تو بات ہی اور جن سے حسن حسین جیسے شدادے ہوں آپ فرمایا کرتے تھے مجھے ان دونوں بچوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے آپ سونگتے تھے جسم کو ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں چومتے ہیں اللہ کے نبی اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسین حسن کو سونگتے تھے ان کی خوشبو کو راحت محسوس اور پھر فرماتے ہیں ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے یہ اتنے اعلیٰ شہزادے جن کا نام آدم علیہ السلام سے لے کر ان سے پہلے تک کسی کو نہیں دیا گیا اللہ نے نام سلامت رکھوا ہے جب یہ پیدا ہوئے تو اللہ نے خود نام بھیجے آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس ان کے نام رشمی رومال میں لپٹے ہوئے لے کے آیا کہ ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین اور یہ تاریخ میں پہلے کسی کا نام نہیں حضرت علی کے اور بھی بیٹے تھے محمد بن علی ابو بکر بن علی عثمان بن علی آٹھ بیویاں تھیں تین لوڑیاں تھیں اور ان میں سے اولادیں تھیں لے گئے ہیں ان کو مقام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹی کی وجہ سے تو آپ اس وقت کہیں یا اللہ یہ کربلا کسی اور پہ گرا لیکن آپ نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں یا اللہ یہ بھی ہے تو راضی ہے تو سب کچھ قبول تو حضرت حسین میدانِ کربلا میں پہلا جو بچہ گیا وہ عبداللہ ہے عبداللہ جسے گلے کے تیر گلے میں لگا دو سال کا بچہ تھا ابن الموقع دلائی نے تیر پھینکا یہ بچے پیاس سے رو رہے تھے حضرت حباس نے ایسے اوپر کہ ہمارا بچہ پیاس سے رو رہا ہے پانی پلا دو چونکہ شمر کی فوج نے دریاب پہ قبضہ کا رکھا تھا تو اوپر جو کیا بچے کو ادھر سے اس نے تیر چھوڑا تو سیدہ عبداللہ کی گردن سے پار ہو گیا یہ حسین کے بیٹے ہیں پھر آن گیا پھر علی اصور گیا پھر علی اکبر گیا عبداللہ مسلم گیا یہیہ یہیہ بن مسلم مسلم بن نکل کا بیٹا یعیہ جعفر موسی عبداللہ یہ اس کے بیٹے ہیں یہ گئے حضرت باری باری اول رسول زبا ہونا شروع ہو گئی حضرت حسین کا بیٹا عثمان عمر ابو بکر یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں یہ گئے سب زبا ہونا شروع ہو گئے زویر کی نماز کا وقت تو نماز ادا کی اس کے بعد آپ خود میدان میں اترے اور ایک رویت میں نے پڑھا کہ اثر کی نماز بھی ادا کی اس کے بعد میدان میں اترے اس کے بعد آپ تلوار لے کر جدر پڑے لوگ پیچھے بھاگتے تھے پھر شمر نے کہا ان پہ پتروں کی بارش کرو ایسے قابو نہیں ہیں گے چونکہ مسلم بن نکل کو جب مقام سلویہ پر حضرت حسین ابھی تھے راستے میں پہنچے نہیں تھے پیغام مل گیا تھا کوفہ والوں نے غداری کر لیے منافق لوگ ہیں پیچھے ہٹ جاؤ کہ نہیں اب نہیں ہٹوں گا مسلم کا بدلہ لینا ضروری ہو چکا ہے میں اپنے بھائی کا بدل لوں گا پھر آپ پہلے جانگ کی نیت سے سفر نہیں کر رہے تھے پہلے امن اور محبت پھلانے کی نیت سے سفر کر رہے تھے جب پتہ چل گیا کہ وہ ظالم دھوکے باز نکلے ہیں پھر آپ نے اپنے بھائی کے بدلے کیلئے سفر کیا ہے میدانِ گربلا میں تو مسلم بن نکیل کو حانی کے گھر میں تھے وہاں معاصرہ کیا گیا اور وہ خود تلوار لے کر خود باہر نکلے وہ بھی بہت تیز لڑتے تھے پھر ان کو بھی تیروں مار کر انہیں گرائے گیا جب وہ زخمی ہو گیا تیر کھا کھا کے ایک دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگائی اور اس کے بعد پکڑے گئے پھر انہوں نے شہید کر دیا یہاں حضرت حسین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ آپ پر پتھر مارے گئے آپ زخمی ہوئے پھر آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا پھر عورتوں کا مقدس کافلہ قید ہوا لیکن عزت کے ساتھ چادریں نے اتریں چنیاں نہیں اتریں دپٹے نہیں اتریں یہاں بھی پردے کی ببندی تھی میں چھوٹا تھا میں اکثر آج کل یہ بات سنا رہا ہوں سنا کرتا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ایک بال ننگا ہوا تھا سورج اندہ ہو گیا تھا میں نے کسی جگہ پڑا نہیں ہے نہ کسی بڑے مستند عالم سے سنا نہ خود پڑا غالباں شیوں کی رویت ہو گی تو اگر ایک بال نکلنے پر سورج اندہ ہوتا ہے تو اگر میدان کربلا میں ان بچیوں کے دپٹے اترتے تو کائنات میں قیامت نہ آ جاتی عزت کے ساتھ قید ضرور ہوئے جینال عابدین بارہ سال کی عمر تھی بخار تھا جس کے وجہ سے یہ بچ گئے حضرت زینب نے جب کافلے اٹھے تو پیشے مڑ کے دیکھا تو ظالم لاشوں پہ گھوڑے دھڑا رہے تھے اس وقت درد میں فرمایا یا محمدہ یا محمدہ صلی اللہ علیہ و ملک السما آزا حسین بالآرہ اے میرے نانا تجھ پر فرشتوں کا درود السلام ہو تجھ پر اللہ کا درود السلام ہو آ دیکھ تیرا حسین آج سرخ جوڑے میں ہے آج اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے خون سے رنگین کیا ہے آج اس نے میندی رچائی ہوئے یہ ہمارے ہاں جو میندی لگائی جاتی ہے دولے کو یہ تو ہندوستان والوں کی رسم ہندووں کی میندی لگانا مردوں کو یہ ہندووں کی رسمیں ہیں جس میں ہمارا دولہ بھی پھنس جاتے ہیں عام مرد بھی پھنس جاتے ہیں ہندووں کی رسموں کو یہاں سندہ کیا ہوئے ایمان والے اپنے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر رہے ہیں کہا دیکھ تیرا حسین آج بارات کا دولہ وانا ہوا ہے مزمل بالدماء مقتل آزا آج اس نے جیسے دولے کو ہار پھنے جاتے ہیں پھونوں کے آج حسین نے اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں پہنا ہے اور آج وہ بارات کا دولہ بن کے آگی آگی جا رہا ہے یا محمدہ یا محمدہ بناتو کا سبایہ وزریتو کا مقتلہ تسوی علیہ الریاہ آ دیکھ تیری بچیوں قید ہو چکی ہیں اور جب کئی جنازہ پڑھا کفن دینے والا نہ بچا تو ہوا انہیں آگے بڑھ کر انہیں ریت اور مٹھی کا کفن دیا ہے پھر آج حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے لائے گیا اس نے چیرہ دیکھا اس کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد اس نے چیرہ جو دیکھا تو بے ساختہ بکار اٹھا میں نے ایسا حسین چیرہ کبھی کسی کا نہیں دیکھا ہے اس کے ہاتھوں میں چھڑی تھی اس نے حسین کے ہونٹوں پر چھڑی مارنا چاہیی تو ابو برزہ اسلمی کھڑی تھے رضی اللہ عنہ فرمایا باد باق چھڑی ہٹا میں نے ان ہونٹوں پر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے ہائے جو قربانیاں دینے آئے تھے آج وہ خیشات کے غلام بن گئے تمہاری تاریخ تو دیکھو آل رسول کی غلامی غلام حسین کہلائے جاتا ہے غلام رسول کہلائے جاتا ہے اور زندگی ساری یہودیوں والی ہندووں والی نافرمانوں والی ارے عاشق تو رنگ میں ٹھلتا ہے کم از کم حسین کے غلام تو بنو علی کے غلام تو بنو ان کے تو غلام بن جاؤ غلامی عیب ہوتا ہے لیکن ان حضرات کی غلامی عزت ہے نبیوں کی غلامی عزت ہوتی ہے اللہ کے نبی کس صحیح غلامی تو کرو حسین اگر اسے نماز معاف نہ ہوئی اتنے سخت معاملات میں تو شاہد جمیل کو کوئی معاف ہو گئی ہے آپ پہ پاڑ لیسے ہیں کوئی کال نہیں آنا بڑا ٹیم بھی ہے آج نہیں سہین کال پاڑ لیسے ہیں اگر کریے سن ٹیم نہیں لبدا بھائیو نماز ادا کرو تقیم میں بھی میں بھی اسلام کی بنیادیں بچا رہا ہوں میرے نبی فرما رہے ہیں نماز ادا کرو تحت زکاة زکاة ادا کرو غریبوں کا حق ہوتا ہے زکاة مالداروں پہ ہے اس مال کو پاک کرنے کے لیے اپنے مال کو صاف کرنے تو اس میں سے چند پیسے نکالو غریبوں کو دو جو علماء سے پوچھو جو تمہاری زکاة بنتی ہے تمہارے دولت کے لیاس سے اسے نکالو وَتَسُومَ رمضان اور یا رمضان ہے تو روزے رکھو اور تحج البیت انستتاع الہی سبیلہ اور جب تم مالدار ہو جائے استعداد ہو تو بھر جاؤ بیت اللہ کا تواف بھی کرو حج بھی کرو اے یہ میرے نبی نے اسلام بتایا یہ ہے وہ اسلام جو کل قیامت کے دن اللہ قبول کرے گا اور اگر اس اسلام سے ہم ہٹ کے چلے گئے تو ہم برباد ہو جائیں گے یہ وہ راستہ ہے جو تمہارے لئے آخرت کو مزین کرتے ہیں آخرت کو سوارتے ہیں اور اگر اس دنیا کے چکر میں ہم مر گئے تو ہمارا ستیاناس ہو جائے گا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے عمل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالہ علامہ اکبال رحم اللہ تعالی نے مکڑی اور مکڑی کا مقالمہ اپنے اشار میں کیا ہے مکڑی اور مکڑی یہ کتاب میں سبق بھی ہوتا تھا تو پچھلے دنوں میں بانگے درہ اٹھا کے جو میں نے پڑھی تو اس میں جب میرے سامنے آیا تو مجھے بچپن یاد آیا یہ تو پانچ بھی چوتھی میں ایک سبق ہوتا تھا اب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے سمجھ آگئی کہ مکڑی اور مکڑی کی داستان کیا ہے کہ مکڑی مکڑی سے کہتی ہے میرے گھر آجا مکڑی کہتی ہے میں نہیں آؤں گی میں پھنس جاؤں گی مکڑا کہتا ہے کوئی بات نہیں آجا میں تیری میں مان نوازی کروں گا میرا گھر براہ آلہ ہے سب سے چھپاوہ آلکھ گھر ہے آجا میرے پاس مکڑی سمجھ دار ہے کہتی ہے مجھے پتہ ہے تیرے پاس آؤں گی تو پھنس جاؤں گی بڑی زور لگانے کی شاعری کو میں اپنے لفاظ میں بیان کر رہا ہوں بڑی زور لگانے کے بعد جب مکڑی نہیں پکھلی تو ابھیرو اس نے مکڑا نے کہا اس کا اس کا حسن کی تعریف کروں شاید یہ پکھل جائے کیونکہ مکڑے کو بھوک لگی ہے تو اس نے کہا بڑی بی ارے بی بی تیری آنکھیں بڑی خوبصورت تیرے سر پہ جو سرخنان کی کلگیاں سے چھوٹی بنی ہوئی یہ صورت تیرے پر بڑے نازق دو چار بول جو بولے تو مکڑی پکھل گئی تعریف سن کر مکڑی پکھل گئی آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب وہ گیا مولی صاحب ٹھکر صاحب وکیل صاحب ہمپیہ صاحب ایمینہ صاحب مار صاحب شیخ صاحب چودر صاحب کیا کیا الفاظ بولتے ہیں کبھی لباس کی تعریف کرتے ہیں کبھی گاڑی کی تعریف ہوتی ہیں کبھی گھر کی تعریف ہوتی ہیں کبھی عوضوں کی تعریف ہوتی ہے یہ دنیا کی مکڑی اپنے جائلے میں پھنسانے کے اوزار استعمال کرتی ہے اپنے دعو پیچھ لگاتی ہیں اور ہم بھی پاگلوں کی طرح دنیا کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں جیسے مکڑی تعریف سننے کے بعد کہن لگی میں تیری نوکر میں تیرے گھر میں کیوں نہ ہوں مجھے خود عزت ملے گی تیرے گھر میں اندر جو گئی تو جالے میں پر پھنسے جب پر پھنسے تو مکڑی نے کہا اسی انتظار میں تو تھا کہ تجھے اپنے خوراک بنانا ہے علامہ اقبال کی یہ شاعری ایک قرآن کی آیات سے مناسبت ہے عمل حیات الدنیا اللہ مطعہ الغرور کہ یہ دنیا تھوکے کا گھر مچھر کا پر مکڑی کا جالہ اس کے چکر میں جو آئے گا دنیا بھی کھو دے گا آخرت بھی کھو دے گا اس کی زیب و زینت میں جو مبتلا ہوگا اس کے حسنو جمال سے جو اثر لے گا اس کے چند پکوں سے جو اثر لے گا اس کے بنک بیلنس سے جو اثر لے گا اس کے عودوں سے جو اثر لے گا اس کے پروٹوکول سے جو عزت اور اس کے اثر لے گا وہ برباد و حلاک ہو جائے گا اس دنیا سے مو موڑو یہ فریب کا جہان ہے کوئی کسی کا نہیں ہے بھائیو بھائیو آنکھیں شرالو جس اولاد کے لیے جن دوستوں کے لیے جس بیوی بچوں کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ بیوی بچے تو مرنے کے بعد قبروں پہ آنا بھول جاتے ہیں کتنے عرصہ تک لوگ قبروں پہنے جاتے ہیں کوئی نہیں یاد کرتا بتا جو محنت کر کے ہمیں پال گیا نہیں نہیں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ارے ایک اپنے چکر میں ہوتا ہے وہ تو دنیا میں زندگی میں بھی اولادیں ماں کی نافرمان باپ کی نافرمان ہو گئی ہیں انہیں احساس تک نہیں کہ جس باپ نے محنت کر کے مزدوری کر کے دن رات ایک کر کے میرے لیے گھر بنایا مجھے پالا کوسا میرے لباس کا خیل کیا میری جوتی کا خیل کیا میری پڑھائی کا خیل کیا بڑے اوگر اب وہی کیسے ہیں ابا سیرناکہ ابا سیرناکہ جب وہ لاہور میں اول ڈوست بنے ہوئے ہیں وہاں اپنے ماں باپ کو لوگ وہاں داخل کروا دیتے ہیں وہ کیوں بھائی کعبہ اب ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے یہاں پانچ دس ہزار مہینے کا جیسے سکول کی فیس ہے وہ دے دیں گے اب ہم تمہارے خدمت نہیں کر سکتے آپ کو دیکھیں اپنے بچے کو پھالیں آپ کے غلامی کریں یا آپ اپنی دکان فیکٹر تجارت عہدے کی غلامی کریں آپ کی غلامی نہیں چولو بھائی ماں باپ کو اولڈ ہوس میں جمع کراتے ہیں اور میرے شہر کے لوگ چلو ان کے پاس کوئی اولڈ ہوس نہیں لیکن مجھے رزانہ خب کتنے باپ ملے مولی صاحب اے میرے پتر نتہ سنشا اے ساڑی کوئی نہیں منیندہ ساڑی ہیک نہیں منیندہ کاش اولاد کو خبر ہو کہ باپ کس طرح پاپڑ بیل بیل کے مجھے پالتا ہے کوئی خبر نہیں کتنی بچپن کتنا چھوٹا اب خود احساس کرو اب میں باپ ہوں میرے پانچ بچے ہیں اب مجھے پتہ ہے میرے باپ نے مجھے کیسے پالا ہوگا خود فکر کرو کہ ان معصوم بچے جب ہوتے اس کے پاس کیا ہوتا ہے لا سنن تاکتا لا یدن یبتش بیہا لا رجلن یمش بیہا نہ اس کے دانت کے کاٹے نہ اس کے ہاتھ کے پکڑ سکے نہ اس کے پاؤں کے چل سکے کتنا آجیس ہوتا ہے اور کیسے ماں اسے لوریاں دے 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 کے پالتی ہے اور اس کی خدمت کرتی ہے بڑا پہ تک اس کے ہاتھوں سے اس کے پشاب کی بو نہ جائے وہ ای اولاد بڑا ہو کے کہے اما سیر نہ گا کتنے دکھ کی بات ہے میرے بھائیو یہ کبیر والا کہ ایک روز سو میں سے کوئی دو ہوں گے وہ بھی نہیں ہزاروں میں کوئی دو ہوں گے جو ماں کی تابدار باپ کی تابدار باقی پیچھے ہم سب باپ کو دیکھ کے رہیں بدلنے والے ماں کے کمرے سے موچ شرانے والے اما کوئی کام نہ کہہ دے بھائیو اگر کچھ لینا ہے ماں باپ کی خدمت کرو وَسَحْبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَةَ قرآن کہہ رہے تمہارے ماں باپ کافر بھی ہوں تو اتنا عدب کرو جتنا ایک مسلمان باپ ماں کا حق بنتا ہے اتنا عدب ماں باپ کا کرو لَا تَكُلَّهُمَا اُفْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان کے سامنے اُفْ بھی نہ کرو ایسے بھی نہ کرو اُفْ بھی نہ کرو جناح الدل بشتے چلے جاؤ پر بچھاؤ اپنے آپ کو عاجز کر جی ماں جی اببا جی امم ایسے غلامی میں میرے نبی فرمایا کرتے تھے کاش میری ماں زندہ ہوتی میں شکی نماز کے لیے جماعت میں امامت میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا دہیں طرف سے کھڑ کے کھلتی میری ماں کہتی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نماز توڑ کے کہتا جی میری ماں سبق دے کے گئے اللہ کے نبی کہ ماں کتنی بڑی ذات کتنی بڑی شخصیت سید کتنی بڑی اسی باپ عوصت عبواب الجنہ باپ جنت کا بہترین دروازہ آج ام اس سے بھی معروم ہیں میرے بھائیو اللہ کا واسطہ ہے ماں باپ کے خدمت کرو عزت چاہتے ہو عراہت چاہتے ہو دنیا میں سکون چاہتے ہو تو ماں باپ کی غلامی کرو غلامی کرو بیویوں کی وجہ سے ماں باپ کو دکھ نہ دو اور اور ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ بھی ظلم زیادتی نہ کرو ان دونوں رشتوں کو چلاو ان دونوں رشتوں کو چلاو ان دونوں رشتوں کو چلاو محبت کے ساتھ تمہارا نبی محبت کا پیغام دے کے گئے امن کا پیغام دے کے گئے کیوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہو گروہ میں جگڑے سکے بھائی ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کو تیار نہیں اوروں کو سلام کیا جا رہا ہے اوروں کو عزت دے جا رہی ہے اور اپنے بھائی کو پوچھتے نہیں ہے اپنی بینت کو پوچھتے نہیں ہے اللہ کا واسطہ دی رہا ہوں بھائیو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ میں آپ کو اخلاق ایک ایسا راستہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت جلد آدمی اللہ کی ذات کو پا لیتا ہے بہترین شارٹ کٹ راستہ بتا رہا ہوں جو اللہ کی ذات تک پہنچتا ہے کہ اپنے دلوں کو حسد بغز کینا سے خالی کر دو چھیدہ اللہ کے پاس جاؤ ایک دوسرے کو معاف کرو ایک دوسرے سے پیار محبت کرو کسی کو بورا بھلا کہنے سے کیا ہو جائے گا کسی پہ زیادتی کرنے سے کیا ہو جائے گا اپنا کچھ جائے گا اس کا کیا جائے گا مظلوم تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے حسین مظلوم بنا اور یزید طخت پہ بیٹھا ظالم وہ کیا لے کر گیا حسین آج بھی زندہ ہے یزید کا کوئی نام رکھنا چاہتے تو جس پر تم ظلم کرو گے اب وہ ہمیشہ سرسبد و شداب رہے گا ظالم دے نام و نشان ہو جائے گا لہذا یہ ظلم ہے کہ بھائیوں سے دوری بہن سے دوری بیوی پہ زیادتی ماں باپ پہ زیادتی سب رشتوں کو لے کے شدو سب سے پیار محبت کرو بہترین انسان جس کے اخلاق اچھے ہیں میرے نبی نے فرمایا راتوں کا تاجد گزار دن کے روزے دار سے اوپر نکلتا ہے کون بے اس نے خلق ہی جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں میرے نبی مجلس میں ہیں ایک صحابی آ رہا ہے نیا صحابی آپ نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے صحابہ نے کہا جی آ رسول اللہ انہوں نے کہا شاید ہم میں کوئی ہوگا آپ نے فرمایا وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سب نے پیچھے دیکھا تو اسے ابھی تین ایک دن ہوئے تھے مسلمان کہیں وہ نیا صحابی اگلے دن پھر آپ نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے صحابہ نے کہا جی آ رسول اللہ آپ نے فرمایا وہ آ رہا ہے دیکھا تو پھر ہوئی اگلے دن پھر آپ نے عشق کی نماز کے بعد فرمایا جنتی دیکھنا ہے کہ جی آ رسول اللہ کا وہ آ رہا ہے اب صحابہ نے دیکھا تو پھر ہوئی عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے ان سے رہا نہ گیا یہ بڑے عبادت گزار صحابی تھے اس وقت صحابہ میں اور بھی اللہ والے ہوں یہ شاید بڑے عبادت گزار لیکن ان سے بڑا مجیدہ اور عبادت کرنے والا کوئی نہیں چوبیس گھنٹے میں قرآن ختم ہر روزہ صرف ایدین کے روزے چھوڑتا تھا اور رات ساری عبادت کرتا ایک لمحے کے لئے بھی آنکھ بند نہیں ہونے دیتا تھا یہ عبداللہ بن عمر اتنا مہنتی تھا شادی ہو گئی تو بیوی جب آئی گھر میں تو رات کو مسلح بچھایا بیوی سے کہا کیا کام ہے بیوی نے کہا کہا جو نماز پڑھتے ہیں اتنے اللہ والد تھے اتنی اللہ سے دوستی تھی قربت تھی کہ ایک لمحے کے لئے بھی دائے بہن ہونا پسند نہ تھا مسلح بچھایا دونوں میں بیوی مسلح پہ ساری رات گزر گئی صبح باپ نے پوچھا بیٹا سنا رات کیسے گزری کہا جی مسلح پہ تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا رات کیسے گزر گئی تو پھر اللہ کے نبی کے پاس باپ آگئے کہ انہوں سمجھاؤ یہ ساری رات مسلح تکلوتا رہی ہے بیوی اس کے منتظر تھی نفل پڑھنے کے بعد لیکن اس کو سمجھاؤ کہ کچھ عبادت میں کمی کرے پھر میرے نبی نے فرمایا تین دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا ایک دن روزہ رکھنا ہے اور ایک دن روزہ چھوڑنا ہے آپ کے حکم پر اس نے پھر یہ عمل کیا تو وہ اس صحابی سے کہن لگا عبداللہ چاچہ میں ترے نال آ جاؤں میں آپ کے ساتھ آ جاؤں کہا جاؤ بیٹا ساتھ گئے رات کو ٹھہرے اس آدمی نے کوئی خاص عمل نہیں کیا یہ کہہ رہا تھا شاید کوئی خاص عمل کرتا ہو کہ میں عمل کرتا ہوں اتنا بڑا تو شاید یہ مجھ سے بھی آگے ہوگا تو اس نے چادر کھینچی اور سو گیا اللہم اب اس میں کام ہوتا وہاں دعا پڑی اور گیا اگلی رات پھر اگلی رات پھر کشید کل عبداللہ ساری رات جاگتا بھئی اے ہون اوٹھیند اے ہونے کج کرسی ہونے کج کرسی وہ تو سوتا رہے جاتا فجر کی اذان آتی توڑتا تو تیسرے دن کی نہیں لگے چھچا اللہ کے نبی سے سنا کہ آپ جنت ہی ہیں تین دن سنتے رہے اور میں نے کہا کوئی عمل دیکھا ہوں مجھے کوئی کام نہیں صرف آپ کے گھر اس لئے سوتا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کا عمل کیا ہے تو تسا تو کوئی جنہی کی تا خالی اشاہ پڑی تیفجر پڑی رات کو تو آپ نے کوئی عمل نہیں کیا کہا مجھے تو نہیں پتا کہ کیا بات ہے ہاں بیٹا ایک بات ضرور ہے کہا وہ کیا بات ہے کہا بیٹا جب میں سوتا ہوں تو اپنے دل میں دیکھتا ہوں کہ میرا دل کے اندر کسی مسلمان کی نفرت حسد بغز کی نا نہیں صافت تو کہنے لگے یہی تو عمل ہے اسے لوگ چھوٹا سمجھ رہے ہیں لیکن یہ بہت باری عمل ہے بھائیو ناغواریوں کے بعد راحتیں ملتی ہیں دل نہیں مانے گا اس کے اندر نفرت آئے گی اس کے اندر دشمنی آئے گی بغاوت آئے گی حسد آئے گا پھر اس کو مناؤ اس دل پہ محنت کرو ناغواری پر پھر اللہ ملے گا جب یہ ان چیزوں سے پاک ہو جائے گا تو اندر میں اللہ اتر جائے گا تو لہٰذا اپنے دنوں کو پاک کرو میرے نبی نے فرمایا وَلَا تَحسَسُوا وَلَا تَجَسَسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَزُوا وَلَا تَحَاسَدُوا نَا سَدْ کرو نَا بُغْزْ کرو نَا كِينَا کرو نَا مِلَاوَٹْ کرو نَا کِسِي کی جسوسی کرو اور محبت سے رہو محبت سے رہو عباد اللہ اخوانا مسلمان ہو المسلم وَخُلْمُسْلِم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو بھائیو محبت سے رہو محبت سے رہو ایک دوسرے پہ زیادتی نہ کرو تو گھروں میں ہی تو اخلاق کا پتہ چلتے ہیں بارت میں ہی اقصا جی مولانا صاحب جی ڈاکٹر صاحب خیریت خوش ہو گھر پتہ چلے گا کہ گھر میں کیا کرتے ہیں ابھائی بتا دینا بھائی تو گھر میں اپنے اخلاق کو اچھا کریں گھروں کو جوڑیں طلاق جیسے گناہ سے بچیں بات بات پہ اپنے بیمیوں کو یہ دھمکی نہ دیں کسی کی بیٹی کو گھر میں لگو پیار محبت پھیلاؤ اس کو عزت دو خیر حکم خیر حکم لے حالی بہترین ہے وہ شخص جو بیمیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اپنے گھروں کا محول اچھا بناو اور سنتوں کو زندہ کرو جن سے اللہ راضی ہوتا ہے سنت چھوٹ گئی تو اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا امن چاہتے ہو تو سنتوں کو زندہ کرو میں رمضان شریف میں مجھے ایوان صدر جانے ہوں تو وہاں پارلیونٹ ایوان صدر میں ایک وزٹر بک پڑی ہے جس پر صدر اپنی کوئی ملفوظات لکھتے ہیں اور نیچے اپنے سائن کرتے ہیں کوئی بھی صدر آتے تو وہ مجھے وزٹ کراتے ہوئے چیف لیبریڈر نے مجھے کہنے لگا آپ کو بھی جزد ہے آپ اس پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں میں نے اس میں کچھ علم کے بارے میں بھی لکھا حضرت عمر کے زندگی پڑھنے کے بارے میں بھی لکھا اور آخر میں نے یہی جملہ لکھا جو آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں سے درخواست کی کہ سنتوں کو زندہ کرنے کی محنت کرو اوپر سے خیر کے دروازے کھولیں گے اور اگر سنتیں میٹھ گئیں تو ملک کو امن لانے والا کوئی نہیں کو کوئی شر سے بچا سر تو بھائیو آپ سے بھی کہہ رہا ہوں سنتوں کو زندہ کرو یہ سنتوں کو زندہ کرنا گھروں کو بہار سے بھر لینا ہے گھروں میں معاشرے میں بہار آئے گی تو سارے نیت کرتے ہیں بھائی پکی کر دینا بھائی تو داڑی کو مڑوانا گناہ قبیرہ ہے یہ میں ہر بیان میں درخواست کرتا ہوں قتل کرنا زنا کرنا جتنا بڑا جرم ہے یہ جتنا بڑا جرم ہے اس سے توبہ کرو تو سارے توبہ کر دیں بھائی انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے اللہ حضرین یا ذلقوات المدین یا رحم المساکین یا ارم رحمین اے ہمارے حیین لا یموت بادشاہ اے وہ بادشاہ یا زندہ اور موت سے پاک اے مالی الملک اللہ ان پہ رحم فرما دے جنہیں موت کھا جاتی ہیں یا اللہ ہم ترے بندے فقیر آجیز محتاج یا اللہ ہاتھوں کا قاسہ لے کر تیرے سامنے بیٹھے ہیں آج ہم سب نے یا اللہ مل کے توبہ کر لی ہماری توبہ کو اپنے دربار میں قبول فرما تیرے نبی کا فرمان ہے جس نے محرم میں توبہ کر لی کسے گناہ سے اللہ تعالی اس کو سارے سال گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں اے بادشاہ اللہ اے اللہ ہم نے مل کے توبہ کر لی ہماری توبہ کو اپنے دربار میں قبول فرما تیرے نبی کی سنت زبا ہوتی رہی یا اللہ کسی نے نہ بتایا نہ سمجھے یا اللہ غلطی ہوتی رہی تیرے حکم ٹوٹتے رہے بھولے بھٹکے رہے اے بادشاء اللہ آج ہم آگئے ہیں آج تو ہم سے راضی ہو جا آج ہم نے دل سے توبہ کر لی ہماری توبہ کو استقامت مصیب فرما اے اللہ ہم تیرے ایک اے اللہ نیک بندی کی صالح سواب کے لئے کٹھے ہوئے اے بادشاء اللہ بائی رمضان صاحب کی والدہ مدرمہ کی قبر کو جنت کا باق بنا دے جنت الفردوس میں علی مقام نصیب فرما یا اللہ محرم میں تیرے پاس پہنچی ہیں یا اللہ اپنے نبی کے یا اللہ آل اولاد اہل بیت ازواد کے ساتھ حشر فرما اے بادشاء اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما دے یا اللہ اللہ حکین کو صبر کی توفیق عطا فرما یا اللہ جس کی ماں اٹھ جاتی ہے اس کا گھر تو کبرستان بن جاتا ہے یا اللہ اس گھر سے تو اور ہم سے بھی پوچھ کر جاتی ہیں پر میرے مولا یا اللہ تو مہربان فرما اے اپنا بنایا ہوا ایک ذابطہ ہے ایک نظام ہے یا اللہ آج بائی رمضان صاحب ماں کی دعائیں اور محبت اور قوت سے معروم ہو گئے یا اللہ تو صبر کی توفیق عطا فرما یا اللہ برکتیں نہ اٹھانا یا اللہ رحمتوں سے دور نہ کرنا یا اللہ تو مہربان فرما دے سب سے راضی ہو جا یا اللہ اس خاندان کے تیرے نبی کی امت کے جتنے افراد تیرے پاس پہنچ چکے چھوٹے بڑے بچے بڑے جوان عورتیں مرد یا اللہ تو سب سے راضی ہو جا یا اللہ تو سب سے راضی ہو جا یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معف فرما یا اللہ ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا یا اللہ ہم سب کو سچ بولنے والا بنا یا اللہ ہم سب کو سنت رسول کو زندہ کرنے والا بنا دین کے لئے زندہ رکھا میرے مولا دین کے کام کرنے والا بنا یا اللہ ان کاموں پہ کھڑا کر دے ان کاموں پہ لگا دے جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے اللہ اپنے نافرمانی پسے ہمیں ہٹا لے ہم نہیں ہٹ پاتے ہم نہیں بچ پاتے تو بچا لے میرے مولا تو بچا لے میرے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں دنیا کی محبتیں ہمیں اپنے جالے میں پھنسا لیتی ہیں اے بادشاء اللہ تو محربانی فرما دے تو محربانی کر دے ہمارے دنوں سے دنیا کی محبت نکال لے اپنے اور اپنے نبی کی محبت اتار دے اہلِ بیت کی محبت اتار دے سیمانوں میں غلامِ حسین بنا دے سیمانوں میں غلامِ علی بنا دے ابو بکر و عمر و عثمان علی کتاد کرنے والا بنا دے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا اے اللہ اپنے پیارے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو رزی ہو جا بغیر عمل کے ہو جا ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما اے اللہ اس ملک کے حفاظت فرما اے اللہ اسلامی ملک کے ہے تو نے ہمیں امن کے لئے دیا عبادت کے لئے دیا اے اللہ تو اس ملک کی حفاظت فرما اے اللہ جو اس کی طرف میلی آنکھ اٹھائے اس کو نست و نبود کر دے اسے برباد کر دے عبرت کی جا بنا دے اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہم سب کی عزتوں کی اسلام کی قرآن کی دین کی جان کی اے اللہ حفاظت فرما ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا بس اللہ تعالیٰ داخل حمد جزاکو